شکریہ ان کی تفصیلات پریس کو اور عوام کو نہیں بتائیں تو اسے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں نمبر ٹو یہ کہ امریکہ اس کا سخت مخالف ہے ٹی پیک منصوبے کا اور انہوں نے بھارت کو آگے کیا ہے کہ بھارت جو ہے اس میں اس کی مخالفت کر رہا ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی آگیا تھا کہ پہلے چین نے ہمارے ساتھ ایگری کیا تھا کہ وہ بھاشا ڈیم کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کرے گا اور میرے خاص سے سب سے اہم بات ہمارے لیے یہی تھی کہ بھاشا ڈیم ہمارا بن جائے لیکن کیونکہ بھارت اس کی مخالفت کر رہا ہے تو چین اس کے پیچھے ہٹ گیا تو پاکستان میں اب لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چین بھارت کیونکہ بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے تو چین بھارت کو مکمل طور پر ناراض نہیں کرنا چاہتا دوسری طرف اگرچہ ون روڈ ون بیلٹ کے تحت جو منصوبہ ہے تو دنیا کے اسی ملکوں میں جائے گا مگر چین کے نظریک سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا خود چین کو وہ سی پیک منصوبے سے ہے تو اس لیے وہ پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے لیکن پاکستان کی اہمیت کے پیش ہے نظر اور عوام میں جو یہ شبہات پائے جا رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان نے بہت زیادہ مراد دے دیں ان سب کو بیرنس کرنے کے لیے چین نے میرے خال سے یہ بیان جاری کی سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض لوگ منصوبہ کسی علاقہ تنازات کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوگا دیکھیں علاقہ تنازات میں تو غیر ملکی بھی آ جاتے ہیں لیکن جس کا میں نے بھی ایکسپلین کیا لیکن شروع میں ویسٹرن ڈوٹ کے مسئلے پر پاکستان میں بہت زیادہ شکایات تھی اور سوبے اس پر سخت اعتراضات کر رہے تھے تو لیکن یہ کہ اس حکومت میں یہ اچھا کیا کہ سوبائی وزر آرہ کو بھی شامل کر لیا ٹی پیک کے ساتھ ملاقاتوں میں اور جو پروجیکٹس اب بن رہے ہیں اس میں سوبے مطمئن نظر آتے ہیں تو اس لیے میں علاقہی طرح بات جو وہ کر رہے ہیں اس کو وہ پاکستان کے تنازر میں نہیں بات کر رہے ہیں بلکہ جو پروسی ممالکیاں اس کے تنازر میں بات کر رہے ہیں اب سوبے تو مطمئن ہیں ہمارا مسئلہ بہرار یہ رہ جاتا ہے کہ یہ جو مرات و چین کو دے رہے ہیں اگر پاکستانی فنتکار بھی وہی مانگیں گے تو پھر حکومت کے باس اتنے وسائل کیا ہیں کہاں ہیں اس سے جو اس کے منفی اثرات ہوں گے وہ اپنی جگہ رہیں گے جس کی وجہ سے شکوک و شباہ پیدا ہو رہے ہیں مگر اس وقت سوبے بحیثیت مجموعی حاصل سے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان مطمئن نظر آتے ہیں سی پیک کے تحت جو ان کو ارشتہ ملاتے ہیں سب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کا سی پیک سے مطالق اقتلافات کیا فقط سیاسی اقتلافات ہیں یا پھر حکومت کو اس اقتلافات پر سنجیرگی کا اظہار کرنا چاہیے نہیں جو اقتلافات تھے وہ تو پہلے بہت زیادہ تھے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو ان کے چیف منسٹر ہیں ان کو بھی انجیکٹ کیا گیا اور وہ خود بھی اچین گئے تھے اس کے بعد وہاں کچھ منصوبے بھی شروع کیا گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ آپ سی پیک کے معاملے پر جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے میرے خواہ سے ان کو اب جو شباہ تھے وہ دور ہو چکے ہیں اب وہ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں سب بھارت اور امریکہ کی جانب سے پاک چین اقسادی رہداری منصوبے پر الزامات اور تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے ایسے میں پاکستان اور چین کو کیا حکمت عملے اختیار کرنا ہوگی تاکہ سی پیک کسی تنازے کا شکار نہ ہو سکے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ امریکہ اور بھارت خواہ کتنی بھی کوششیں کر لیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پورا بھارت اپنے آپ کو قربان بھی کر دے تو چین اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹائے گا کیونکہ خود اس کا اتنا زیادہ مفاد اس سے وابستہ ہے لیکن بہرحال بیرونی سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر اس منصوبے میں ایسے بھی چیزیں رکھی جائیں جس سے عوام کو مزید فائدہ ہو تو یہ جو عوامی طاقت اس کے پیچھے ہوگی اس سے اور یہ میرے خاصل سے ان کی جو پولیٹیکل سیٹویشن ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی مگر میرے خاصل سے ان کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے بھارت اور امریکہ جو کچھ کر رہے ہیں البتہ پاکستان میں جو شبہات پائے جاتے ہیں شقفافیت کے مطالق یا ان کو زیادہ کنفیشنز دینے کے مطالق یا باشر ایم کے مطالق وہ پیچھے اٹ رہا ہے ان چیزوں کو اگر صحیح سمجھ میں رکھا جائیں تو میرے خاصل سے اس کی اہمیت بہت کم رہ جاتی ہے جو کچھ امریکہ چاہ رہا ہے جو کچھ جو ہے وہ بھارت چاہ رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ اگر امریکہ شاید آگے چل کے یہ کوشش کرے گا کہ چین کے ساتھ کسی کے پر کچھ جنگی نویت کے تنازات بھی ہو جائیں دائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لیکن چین میرے خاصل سے اس کے لیے بھی تیار نظر آتا ہے تو یہ سوچنا کہ چین کا بھی رول بیک کرے گا ایسا تقریباً ناممکہ یہ کبھی نہیں ہوگا چین ہر حالت میں اس پر رجشت تو مغمل کرے گا سر سی پیک نہ صرف پاکستان اور چین کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے بلکہ پورا ایشیا اس سے مستفید ہوگا کیا سی پیک کے دفاع کے لیے دیگر ایشیای ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں گے دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ سی پیک سے کوئی گیم چینجر ہو سکتا ہے سی پیک تو ایک عظیمشان منصوبہ ہے پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر اس وقت ہوگا جبکہ پاکستانی سنتکار اور تاجر اور حکومت خود اس منصوبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن ایک ملک کی سرمایہ کاری سے دوسرے ملک کی تصویت نہیں بدلہ کرتی گیم چینجر یہ بن سکتا ہے اگر اس نے حکومت ملکی سرمایہ کار بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں حکومت ٹیکسوں کی وسوری بڑھائیں قومی بچتیں بڑھائیں ملکی سرمایہ کاری بڑھائیں تو یہ گیم چینجر بن جائے گا صحیح ہونا چاہیے وہی کامیابی کی دلیل ہوگی ہے لیکن سر ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سی پیک پر تنقید کر رہا ہے لیکن کیا مستقبل میں بھارت بھی سی پیک کا حصہ بننے پر مجبور ہوگا دیکھیں مجبور تو نہیں ہوگا مگر وہ یقیناً ایک چاہے گا فیلال تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو سی پیک ہے کیونکہ ہم اس کو بھارت کو رسائی نہیں دے رہے ہیں افغانستان تک تو اس نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور وہ چابہار پورٹ میں اپنے سرمایہ کاری کر رہا ہے ایران کی اور چابہار سے کابل تک جو ہے وہ سڑک بن گئی ہے تو بھارت نے تو ایران کی مدد سے اور افغانستان کی مدد سے ایک الٹرنوٹ روٹ تیار کر لیا ہے لیکن جو کچھ سی پیک بلکہ چین جو ہے ون بیٹ ون روٹ کتا ہے جو کچھ کر رہا ہے اور دنیا میں آگے چل کے جو چین کا سنسلوک بڑھنا ہے اس کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے خود یہ کوشش کرے گا آگے چل کر کہ وہ اس بنصوبے کا حصہ بن کے اس میں شامل ہو اور یہ چیز تو بالکل رائٹیو آن ڈی وال ہے اس وقت سیاسی محل خالفت اپنی جگہ ہے ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا